اور اب بات کرتے ہیں بلوچستان کی سیاسی حلچل کی تو مشکلات میں گھری بلوچستان کی حکومت کو ایک اور دھجکہ لگا ہے مسلم لیگ نون سے تعلق رکھنے والی وزیر محنت راہت جمالی نے بھی استفعہ دے دیا دو دن پہلے مشیر برائے گئے عبد الماجد عبدو بھی مصطفی ہو گئے صوبائی حکومت سے مصطفی ہونے والے وزارہ مشیروں اور معاونی نے خصوصی کی تعداد پانچ ہو گئی ہے اجاز صاحب یہ بتائیے گا ہو کیا رہا ہے حکومت چھوڑ رہے ہیں پارٹی نہیں چھوڑ رہے کہاں جا رہا ہے معاملہ یقینا یہ بلوچستان کی جو سیاسی صورتحال ہے اس میں تیزی سے تبدیلی آ رہی ہے مسلم لیگ کاف جمعیت این پی اور مسلم لیگ نون کے ایک دھڑے نے وزیریالہ نواب سناؤلہ زہری پہ جو عدم اعتماد کا اظہار کیا تھا اور صوبائی اسمیلی میں ایک ووٹ آف نو کانفیڈنس کی موشن موو کی تھی سبنٹ کرائی تھی اس کے لیے جو تیاریاں ہیں وہ گیر اپ کر دی گئی ہیں ملوک کے زیادہ سے زیادہ عراقین اسمیلی کی سپورٹ حاصل کر سکے اس حمایت کے لیے اس تحریک کو کامیاب کرنے کے لیے آج بھی مسلم لیگ نون سے تعلق رکھنے والے جو دو ارکان اسمیلی ہیں جن میں ماجد عبرو اور مصرحہ جمالی شامل ہیں انہوں نے اپنی وزارتوں سے سٹیفی دے دی ہیں اس میں ایک اہم بات ہے کہ ماجد عبرو نے گزشتار اپنے عدے کا علف لیا تھا انہیں یہ عدہ علاٹ ہوا تھا اس صورتحال میں نہ صرف صوبائی کابینہ جو بلوستان کی ہے اس کی صورتحال وہ ڈی شیپ ہو گئی ہے وہ شیپ صوبائی کابینہ کی وہ نہیں رہی جو ہونی چاہیی تھی یہ تو گراؤنڈ ریالیٹی ہوئی اب سے کچھ دیر پہلے وزیر مملکت درائی داخلہ تلال چودری نے پیبلز پارٹی پر آسل زرداری پر الزام لگایا کہ وہ پیسہ لگا رہے ہیں اور ممبرز کو لوٹا بنا رہے ہیں آپ کو لگتا ہے کچھ مصنوعی بھی ہو رہا ہے یا سب کچھ نیچرل دکھائی دے رہا ہے یقینا یہ شروع سے ہی ایسی صورتحال نظر آ رہی تھی کہ سینٹ کے الیکشن سے پہلے پہلے جب لوجتان اسیمڈی کو تحلیل کر دیا جائے اس میں یہ ایک چیز جو اہم چیز نظر آ رہی ہے کہ اگر یہ نیو آلائنس بنتا ہے اور ووٹ آف کانفیڈنس میں وہ کامیاب بھی ہو جاتے ہیں اور وہ ایک نئے آلائنس بنتا ہے نئی گورنمنٹ بنتی ہے تو بیسیکلی بلوجستان میں تو ہمیشہ کوالیشن گورنمنٹ بنتی آئی ہے تو کوالیشن گورنمنٹ کے لیے جو صبحی حکومت کی فارمیشن کا وقت ہے وہ تو اٹلیس دو مینے ایک مینے سے زیادہ یا دو مینے تک وہ ٹیم لیتا لیتا ہے کہ اس میں چیف منسٹر کی چیف منسٹر کی نامنیشن کہ اس میں چیف منسٹر کے بعد میں بہت سے امیدوار سامنے آئیں گے ٹھیک ہے بہت سکیلی اجاز خان آپ کا